نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علیوی سوال نمبر 27 ہے تارک عباس بھائی کی طرف سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لو قیامت کے دن اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں نہیں چھڑوا سوں گا تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا میری شفاعت قبول ہوگی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن اور شہیر اور نمولود بچہ بھی سفارش کریں گے لیکن دوسرے اور یہ حدیث ہے کہ پکڑے گے تو نبی علیہ السلام بھی کچھ نہیں کر سکیں گے اس کی وضاحت کر دیں دونوں باتوں میں فرق کیا ہے یہ فرق اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی بیٹی سے جو بخاری مسلم میں ہے اپنے چچا سے بھی فرمایا اپنی پھوپی سے بھی فرمایا یہ ان پرنسپل بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص رشتداری کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ جتنی مرضی اللہ کی نافرمانی کریں وہ بچ جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے یہ ان پرنسپل بات یہی ہے قرآن میں بھی آیا ہے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا تم میں وہ ہے جو پریزگار ہے الحمدھ online quran academy we provide online holy quran classes through skype, zoom and whatsapp all over the world time and day add your own choice no age limit high qualified english speaking male and female teachers affordable monthly fees hundred percent free classes for orphan child We are teaching 24 hours Female teachers available for female students We are teaching basic kaedah Memorization of Quran Holy Quran with Tajweed rules Quran translation and tafsir Namaz and sunat dua Basic Arabic and Arabic language course also available Two days free trial classes Contact us on WhatsApp Plus 92-310-910-6568 Or email us www.ogs.gmail.com خاندان کی منیاد کیوں پر فیصلیں نہیں ہونے والے سیدہ فاطمہ یا حسن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین و علیم السلام مجمعین کے کیس میں تو نورن علا نور ہے ان کا خاندان بھی عالی ہے اور ان کے عامال بھی ایسے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ انہیں جنت کے نوجوانوں کی یا جنتی عورتوں کا سردار بنایا جائے لیکن دوسری طرف نبی الاسلام کے چچا ہیں ابو لہب لیکن وہ ایسے جہنمی ہیں کہ قرآن میں ان کے بارے میں آئے پوری صورت نازل ہوئی ہے تبت یدہ بی لہبی ہوتب تو ان پرنسپل یہی اسلام کا اسلوب ہے لَا تَعْذِرُوَا عَذِرَتُهُ اِذْرَا اُخْرَا کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائی گی اس طرح سورہ از زمر میں آئے کہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو جو کی ہے تو اے نبی کیا تم اسے جہنم سے بجا لوگے یہ جتنی چیزیں ہیں نا کیٹاگوریکلی یہ بتا رہی ہیں کہ سفارش یا شفاعت اس کا اختیار کسی بھی مخلوق کے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس ہے اب یہ جو دوسرا حصہ ہے نا کہ اختیار ہے لیکن وہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ اپنے ازن سے کسی کو اجازت دے سکتا ہے لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا جس کے لئے اللہ تعالیٰ چھوڑنے کا ارادہ فرمائے گا نبی دھونس سے کسی کو نہیں اللہ سے کہہ کے بخشوا سکتے ہیں یعنی اگر نعوذ باللہ نبی الاسلام جن سے فرما رہے تھے وہ برے عمال کرتی ہیں تو وہ رسول اللہ کی رشتداری کے وجہ سے رسول اللہ دھونس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے انہیں نہیں چھڑوا سکتے تھے یہ کہنے کا مطلب ہے ہاں جو شفاعت ہے وہ بالعذن ہے من ذل لذی یشفعو عندہو اللہ بی اذنی کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے بخاری مسلمیہ ہے کہ نبی الاسلام بھی شفاعت کریں گے اور جب آپ کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر انبیاء اکرام فرشتے اللہ کے نیک بندے بھی سفارش کریں گے لیکن یہ سب قسم اذن کے ساتھ کر رہے ہوں گے اب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر اذن کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کیا کمال ہے ان کا کمال یہ ہے کہ انہیں مہمانے خصوصی کے طور پر ٹریٹ کیا گیا جس طرح کسی کالج یہ یونیورسٹی میں جب کسی سٹوڈنٹ کو ٹاپ کرنے کے اوپر کوئی نام دیا جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی مہمانے خصوصی بلائی جاتا ہے مہمانے خصوصی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی جیب سے اسے انام نہیں دے رہا یہ نام تو کالج اور یونیورسٹی دینے اور اس سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مہمانے خصوصی مجھے اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہا یورسٹی دے رہی ہے صرف اس کے ہاتھوں سے دلوا دی ہے تو اس میں عزت افضائی اس ممانے خصوصی کی ہوتی ہے تو نبی الاسلام بھی قیامت کے دن کے ممانے خصوصی ہیں لیکن تداد لوگوں کو منشن کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کے لئے مقرر فرمائے گا آپ وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھیں میں نے اس میں تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے شفاعت رسول کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں میں نے بتایا کہ شفاعت کی جڑ قرآن میں مجود ہے اللہ تعالیٰ شر کے علاوہ جتنے گناہیں معاف کر دے گا جس کے لئے چاہے گا تو وہ کسی طریقے سے معاف کرے گا تو وہ قرآن میں مجود ہے اے نبی الاسلام قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام کے اوپر فائز کرے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوگا مقام محمود نبی الاسلام کا نام بھی ہے محمود ایسا شخص جس کی حمد کی جائے جس کی تعریف کی جائے تو باقی تفصیلات آپ اس لیکچر میں دیکھ لیں جس میں میں نے منکرین احادیث کا بھی رد کیا ہے کہ یہ قرآن سے بھی شفاعت ثابت ہے اور جو بابوں کے دین کے اوپر ہیں ان کا بھی رد کیا ہے کہ قرآن و سنت میں شفاعت کا یہ کونسیپٹ نہیں ہے کہ آپ دھوز اور زبردستی سے کسی کو بکشوا لیں بلکول کتا دیں گے نیکسٹ موسیقی موسیقی